فیل حال سب کچھ ٹھیک ہے فیل حال اس بات کو چھوڑو فیل حال میں تمہارا مدد نہیں کر سکتا ایسی جملے ہم اپنی day to day life انہی روز مرہ زندگی میں ضرور بولتے یا سنتے ہیں ان جملوں میں ہم کہہ رہے ہیں فیل حال اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلیش میں for the moment آئیے complete structure سمجھتے ہیں sentence plus for the moment sentence یہ tense یا situation کی حساب سے change ہوتا رہے گا for the moment یہ وہی کا وہی رہے گا which mean فیل حال اچھی طرح سمجھنے کے لیے کچھ مثالیں دیکھتے ہیں فیل حال سب کچھ ٹھیک ہے everything is fine for the moment everything is fine for the moment فیل حال اس بات کو چھوڑو leave it for the moment leave it for the moment فیل حال میں تمہارا مدد نہیں کر سکتا i can't help you for the moment i can't help you for the moment بالکل ہمیں structure کو step by step follow کر رہے ہیں آپ بھی اسٹرکچر کی مدد سے سکھ سکتے ہیں بنا سکتے ہیں ایسے بہت سے جملے انگریز و جوبان میں آسانی سے that can be really helpful for you اچھی طرح سمجھنے کے لیے کا اور مثال دیکھتے ہیں one more example for better understanding فیل حال میں نہیں جا سکتا فیل حال میں نہیں جا سکتا i can't go for the moment i can't go for the moment اور آخر میں یہ سینٹنس آپ کے لیے کامنسوشن میں اس کا جواب ضرور دینا فیل حال اس نے کوئی بات نہیں کی فیل حال اس نے کوئی بات نہیں کی سبسکرائب تو انگلیش پیرس پور مور ایڈوانس انگلیس سینٹنس تک چھا تینکس پنگا میں انگلیش سکنے کے لیے یہاں آتا ہوں وہ پیسہ کمانے کے لیے کام کرتا ہے وہ سکنے کے لیے سکل جاتی ہے ایسی جملے ہم اپنی دیو ٹو ڈے لائف اور مرہ زندگی میں ضرور بولتے ہیں یا سنتے ہیں ان جملوں میں ہم کہہ رہے ہیں اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلیش میں ان اوڈر ٹوم ان اوڈر ٹوم یہ مقصد یعنی پرپس کو شوق کرتا ہے یہ کمپلیٹ سٹکچر سمجھتے ہیں سنتے ہیں پلس ان اوڈر ٹوم پلس وی ون یعنی پرپس کو شوق کرتا ہے اچھی طرح سمجھنے کے لیے کچھ مثالیں دیکھتے ہیں میں انگلیش سکنے کے لیے یہاں آتا ہوں ای کم ہیان ان اوڈر ٹو ڈرن انگلیش وہ پیسہ کمانے کے لیے کام کرتا ہے ہی ورکس ان اوڈر ٹو ارن مانی ہی ورکس ان اوڈر ٹو ارن مانی وہ سکھنے کے لیے سکول جاتی ہیں شی گوز ٹو سکول ان اوڈر ٹو لرن شی گوز ٹو سکول ان اوڈر ٹو لرن بلکل ہمیں اسٹرکٹر کو سٹیپ بائی سٹیپ فالو کر رہے ہیں ابھی اسٹرکٹر کی مدد سے سکھ سکتے ہیں بنا سکتے ہیں ایسے بہت سے جملے انگریز جو بالم آسانی سے دارکین بھی لیا اچھی طرح سمجھنے کے لیے اور مثال دیکھتے ہیں وہ تمہیں دیکھنے کے لیے یہاں آتا تھا وہ تمہیں دیکھنے کے لیے یہاں آتا تھا ہی ایسے ٹو کم یہ ان اوڈر ٹو سی یوں اب اور آخر میں یہ سنگٹرنز آپ کے لیے کامل سوشن میں ایسے کا جواب دینا وہ موبائل خارجنے کے لیے پیسے بچا رہا ہے سبسکرائب ٹو اینگلیش پیرس پر مور ایڈوانس انگلیس سینٹر سکچا تمہارے پاس اس کا نمبر ہونا چاہیئے تھا تمہارے پاس اضافی پیسے ہونے چاہیئے تھے تمہارے پاس دماغ ہونا چاہیئے تھا ایسی جملے ہم اپنے دیٹوڑے لائے فنرات مرہ زندگی میں ضرور بولتے یا سنتے ہیں ان جملوں میں ہم کہہ رہے ہیں ہونا چاہیئے تھا یا ہونے چاہیئے تھے اس کے لئے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلیس میں آئیے کمپلیٹ سٹکچر دیکھتے ہیں سبجیکٹ پلس شوڈ ہیف ہیٹ پلس نیم آجی طرح سمجھنے کے لئے کچھ مثالیں دیکھتے ہیں تمہارے پاس اس کا نمبر ہونا چاہیئے تھا یو شوڈ ہیف ہیٹ ہیز نمبر تمہارے پاس اضافی پیسے ہونے چاہیئے تھے یو شوڈ ہیف ہیٹ ایکسٹرامنی تمہارے پاس دماغ ہونا چاہیئے تھا یو شوڈ ہیف ہیڈ مائنڈ یو شوڈ ہیف ہیڈ مائنڈ بلکل ہمیں سٹکچر کو سٹیپ بائی سٹیپ فالو کر رہے ہیں ابھی اس سٹکچر کے مدد سے سیکھ سکتے ہیں بنا سکتے ہیں ایسے ہزاروں جملے انگریز زبان میں آسانی سے اچھی طرح سمجھنے کے لئے ایک اور مثال دیکھتے ہیں میرا ایک بڑا گر ہونا چاہیئے تھا میرا ایک بڑا گر ہونا چاہیئے تھا آئی شوڈ ہیف ہیڈ آ بیگ ہاؤس آئی شوڈ ہیف ہیڈ آ بیگ ہاؤس اور آخر میں یہ سینٹنس آپ کے لئے کامل سیشن میں اس کا جواب ضرور دینا تمہارے پاس آئی فون ہونا چاہیئے تھا تمہارے پاس آئی فون ہونا چاہیئے تھا سبسکرائب تو انگلیس پیئرس تب جا کر اس نے بولنی کی کوشش کی تب جا کر اس نے دروازہ کولا تب جا کر اس نے یقین کیا ایسی جملے ہم اپنے ڈی ٹو ڈی لائفین روز مرہ زندگی میں ضرور بولتے یا سنتے ہیں ان جملوں میں ہم کہہ رہے ہیں تب جا کر اس کے لئے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلیس میں دین اٹ لاسٹ آئیے کمپلیٹ سٹرکچر دیکھتے ہیں دین اٹ لاسٹ پلس سینٹنس سینٹنس یہ ٹینس یا سوچویویشن کے حساب سے چینج ہوتا رہے گا دین اٹ لاسٹ یہ وہی کا وہی رہے گا تب جا کر اچھی طرح سمجھنے کے لئے کچھ مثال دیکھتے ہیں تب جا کر اس نے بولنے کی کوشش دین اٹ لاسٹ ہی ٹرائی چو سپیک دین اٹ لاسٹ ہی ٹرائی چو سپیک تب جا کر اس نے دروازہ کولا دین اٹ لاسٹ ہی اوپن دا ڈور بلکل ہم اس سٹرکچر کو سٹیپ بائی سٹیپ فالو کر رہے ہیں آپ بھی اس فرمولی کی مدد سے سکھ سکتے ہیں بنا سکتے ہیں ایسے ہزاروں جملے انگریزوں جبان میں آسانی سے اچھی طرح سمجھنے کے لیے کاور مثال دیکھتے ہیں تب جا کر اس نے کیلا then at last he played آپ کے لیے کامنسوشن میں اس کا جواب ضرور دینا تب جا کر اس نے بتایا سبسکرائب تو انگلیس پیسر انگلیس سٹرکچر دوائی کاتی ہی سو جانا گر پہنچتے ہی مجھے کال کر لینا فری ہوتی ہی مجھے بتا دینا ایسے جملے ہم اپنے day to day life شنرز مرہ زندگی میں ضرور بولتے یا سنتے ہیں ان جملے کے لیے انگلیس کا یہ سٹرکچر ہوتا ہے دو پلس وی ون یعنی فرس فرم اف ور پلس ایس سون ایس پلس سبجیکٹ پلس مین ور پلس ادا ورڈز اچھی طرح سمجھنے کے لیے کچھ مثال دیکھتے ہیں دوائی کاتی ہی سو جانا دو سلپ ایس سون ایس یو تیک میڈیسن دو سلپ ایس سون ایس یو تیک میڈیسن گر پہنچتے ہی مجھے کال کر لینا دو کول می ایس سون ایس یو ریچ ہوم دو کول می ایس سون ایس یو ریچ ہوم فری ہوتی ہی مجھے بتا دینا دو تیل می ایس سون ایس یو فری دون تیل می ایس سون ایس یو فری بلکل ہم ایس فرم اف سٹرکچر کو سٹیپ بائی سٹیپ فالو کر رہے ہیں آپ بھی اس فرمولی کی مدد سے سیکھ سکتے ہیں بنا سکتے ہیں ایسے ہزاروں جملے انگریزی زبان میں دارٹ کین بھی ریلی حلف ہوئی اچھی طرح سمجھنے کے لیے اور مثال دیکھتے ہیں جتنا زیادہ پراکٹس کرو گے اتنا ہی جلدی انگلیس سیکھ جاؤ گے پیسے ملتی ہی مجھے بتا دینا پیسے ملتی ہی مجھے بتا دینا اور آخر میں یہ سینٹنس آپ کے لیے کامنسیشن میں اس کا جواب ضرور دینا اس کے آتے ہی تم چلے جانا اس کے آتے ہی تم چلے جانا سبسکرائب تو انگلیس پیس فار مور ایڈوانس انگلیس سینٹنس سٹکچر تینکس ملتی